یعزین خالی ہوتی ہے اور حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے ہیں کدھر اترا اللہم اتبا بیسے تو کون سا ایسا شہید ہے کہ جس کا پرسوا پورے افراد اہل بیت کو نہیں دیا جاتا لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جو دونوں آتی شام سے ہیں ایک بڑی پردہ دار اور ایک معصومہ بچی اکبر کی ذکر میں کوئی توجہ نہ کرے تو بڑی بی بی ناراض ہوتی ہے اور عباس کے ذکر میں کوئی توجہ نہ کرے تو چار سالہ بطول کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آج تک منڈی والو غزنفر یہ اطراف کرتا ہے میں فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ حسین کے مزاج پہ اکبر کی شہادت نے زیادہ اثر کیا ہے یا عباس کی شہادت پہ جی 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 مجھے کوئی جلدی نہیں میں نے کہا ہے میں نہیں فیصلہ کر پایا کہ اپنے جوان بیٹے کی شہادت کا زیادہ اثر لیا ہے مولا نے یا اپنے زورے کمر کا اثر یہ ہے بظاہر دونوں کا اکبر کے لاشے پہ آسمان کی طرف دیکھ کے پوچھا تھا حسین نے شہید پر رونا ثواب ہے تیرے محبوب کی شریعت کہتی ہے اگر تو اجازت دے شہید سمجھ کے موں چوملوں بیٹا سمجھ کے نہیں شہید سمجھ کے چوملوں حسین میرا عرش کر جائے گا جلدی سے چوم میرے سر پہ قرآن رکھو یہی لفظ ہے کتابوں کے اب بہت سا دینے میں سیدو دیرے کتنی لگتی ہے جب جھکے اکبر کے چہرے پہ ریش مقدس میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا لیکن جب موں چھوم کے اٹھایا سب ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا اتنی دیر میں زہرہ کے لڑ لے کی ریش سفید ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر سنا مجھ سے پرسہ ماسومہ بیوی کو دینا جو اس وقت بھی اپنی ففی کی آگوش میں بیٹھی اپنے چچا عباس کی مصیبت کا ذکر سن رہی ہے یہ تھا اکبر کی موت کا اثر ڈاڑی سفید ہو گئی حسین کی لیکن کمر سیدھی تھی اللہ جانے عباس کے زین چھوڑنے میں کیا اثر تھا ادھر زین چھوڑی ادھر کمر میں خامایا موسیٰ نکلا علاہ ان کا سرظہری عباس آج میری کمر چھوڑ گئی بھئی یہ چودہ سو سال کے بعد غزن فرپن رہا ہے تم رو رہے ہو تھانے مار رہے ہو سر پہ ماں تم کر رہے ہو رانوں پہ ماں تم کر رہے ہو پہلا پہلا نوحہ جو میدان کربرا میں حسین نے عباس کا پڑھا جانتے ہو وہ کیا ہے ابھی دور تھے لاشے سے دور سے لاشے کی حالت میں نظر پڑی حسین نے امام اوطار کے زمین پہ پڑھا کربرا کی خاک اٹھا کے پالوں میں ڈالی سینے میں دو ہتھاڑ مارا حسین نے سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی مازم کرو گے زہرہ کے لان نے موں پہ ماتم کر کے کہا عباس عالیوم نامت آئینن بکلم تنم و تساہدت اخرہ فعزم ناموہا عباس تو نے زین کیا چھوڑی عباس آج سے وہ آنکھیں وہ آنکھیں چین کی نیند سوئیں گی جو تیرے ڈر سے سویا نہیں کرتی تھی شامی آج کے بعد چین سے سوئیں گے لیکن عباس آج کے بعد نہ میری سکینہ سوئے گی نہ آج کے بعد میری زینب سوئے گی آج کے بعد شامی سوئیں گے اللہ اکبر نہیں بیتاب تو ہو رہے ہو مجھ سے حق تھا تمہارا تم سوال کرتے کہ آخر کیا حالت دیکھی لاشے کے حسین نے کہ حسین نے جس نے اکبر کے لاشے پہ امامہ نہیں اتا رہا تھا عباس کے لاشے میں کیوں میرے پاس بھائی ایسے بڑا گواہ اور کوئی نہیں علم کا فریرہ گواہ مجھے زینب کی لٹیو ہی چادر کی قسم پڑھنے والے تمہارے ڈر سے نہیں سناتے کہ مومن مار نہ جائیں تمہیں یہی سنایا جاتا ہے نا کہ عباس کے ہاتھ کاتے گئے لیکن جانتے ہو دور سے حسین نے منظر کیا دیکھا کہتا ہو یدے ہے ورجلے ہے یہاں سے ہاتھ کاتے گئے یہاں سے زر عاشقہ کے زمین پہ گر بڑا زہرہ گلال جائیں پہ گر بڑا زہرہ انڈھے زہرہ ہوت کتے ہیں جائیں پہ گر بڑا زہرہ زہرہ بچ چھوڑ دیا ممبر میں نے نہیں کر سکو گے زیادہ پرداشت جی بھر کروئے کبھی ہاتھوں کے زخم جمتا ہے حسین کبھی زخموں کے رو رو کے کہتے ہیں عباس بتا میں تیرہ اللہ شکی میں کیسے لے جاؤں میری سکینہ مر جائے گی عباس نے کہا مولا نہ لے جا مجھے خیمے اب پتھر بھی ہے اگر تمہارے سینے میں پھاٹی جائے تو تاجم نہ کرنا روتے روتے اٹھا حسین جیسے سارے دن کا تھکا ہوا مزدور مزدوری سے فارغ ہو کے شام کو گھر لوٹتا ہے چادر کندے میں ڈال کے آہستہ آہستہ حسین نے خیمے کی طرح پڑھنا شروع کیا کمر کا خم بڑھتا جاتا ہے روتے روتے خیمے پہنچے خدا کے لئے دیکھنا میرے طرف چار سالہ پتھول دروازے پہ تھی دیکھا بابا خالی ہاتھ ہے دروازے میں تو بابا کو نہیں ٹوکا حسین زمین پہ جا کے بیٹھ گئے اشارے میں پہن سے کوئی بات کی حسین نے سکینہ پرداشت نہیں کر سکی جیسے نشے میں بنیا بابا جان میرا چچا غازی حسین نے روتی ہوئی آواز میں کہا تیرا چچا مارا گیا سیدو پڑھ دوں اب جملہ جب کہانہ مارا گیا سکینہ عالم جلال میں اٹھی کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا لیکن اکبر کا لاشہ دو خیمے آیا تھا میرے چچا کی لاش کیوں نہیں آئی میں چچا سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی حسین نے دیکھا میں نے بتا دیا سکینہ مر جائے گی حسین نے روکے کہا بیٹا تیرا چچا گڑی الجوان ہے میں بھولا ہوں مجھ سے لاش اٹھائی نہیں جاتی جب کہانہ نہیں اٹھائی جاتی سکینہ طرف کے دوری فپی زینب اٹھو فپی کلسوں اٹھو امار باب اٹھو میرے ساتھ مقتل چلو بیٹا تیرا پاس کلاشا لہو